نتیانند خود کے بھگوان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ وہ ریپ جیسے جگھنے اپرات کا آروپی ہے بھگوڑا ہے اور بھارت کے لیے ایک موسٹ وانٹڈ جیسا کہ پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں ستہ میں کہ نتیانند نے لیٹن امریکہ میں ایک وارڈور کے پاس ایک دویپ خریدا ہے اور ایسا اعلان کر دیا ہے کہ یہ اس کا دیش ہے اب سوال ہے کہ کیا کیلاسا کے دیش کے روپ میں پہچان ہے کیلاسا کو لے کر کیے جا رہے دعو کی حقیقت آخر ہے کیا آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک سنیوکت راشت سنگ نے کیلاسا کو پہچان نہیں دی ہے 1933 کے مونٹی ویڈیو کنونشن کے انسار کسی شیطر کو دیش کہہ جانے کے لیے اس تھائی آبادی ایک سرکار اور دوسرے دیشوں کے ساتھ سمبند رکھنے کی شمتہ ضروری ہے نتیانند نے اسی کوشش میں کیلاسا کے پرتی ندھی کو سنیوکت راشت میں بھیجا تھا لیکن یوین نے نتیانند کی ششیہ ویجے پریہ کی اور سے پیچھ سبھی دلیلوں کو خارج کر دیا یہاں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کسی شیطر یا دیش کو یوین سے پہچان ملنے کے بعد ہی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جیسے انتراشت کے سنسخانوں سے مدد ملتی ہے لیکن فرضی کہلاسا ان سوویدھاؤں سے کوسو دور ہے تو کبھی آپ نے سوچا کہ نتیانند کی اتنی حمد کہاں سے اس کو ملی نتیانند کو حمد ان لوگوں سے ملتی ہے جو دھرم کے نام پر ایسے مہا تھک کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں نتیانند ریپ کا آروپی ہے بھگوڑا ہے بھارت کو دھوکے دینے والا ہے ہندو آستھا اور دھرم کو دھوکہ دینے والا وہ مجرم ہے بھلا اس کی اتنی حمد کیسے ہے کہ وہ ہندو آستھاوں کا سرٹیفائیڈ وکریتہ بن کر لوگوں کو تھگے وہ اپنے سمرتکوں کے بل پر ہی ایسا کر رہا ہے اس لیے پہلی ضرورت تو اس بات کی ہے کہ دنیا بھر کے ہندو اس مہا تھک کی اصلیت کو جان لیں اسے پہچان لیں اور اس کے جھانسے میں آنے کے بجائے اس کا بہشکار کر دیں اب ہندووں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ نتیانند کے ہاتھوں تھگے جانا پسند کریں گے یا اس پاخنڈی کو اس کی صحیح جگہ دکھائیں گے آپ اس خبر پر اپنے وچار ہیشٹیک انٹی ہندو نتیانند کے ساتھ ٹویٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے دنیا بھر میں موجود ہندو سمدائے کے پربودھ لوگوں کو سوشل پر وقل ہونے کی ضرورت ہے موسیقی موسیقی